کبھی ایسا محسوس کیا ہے آپ لوگوں نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب ہم رکے ہوئے ہیں کہیں بارس ہو رہی ہے اور آپ اٹک گئے ہیں مطلب گھر جا رہے تھے یا کئی سے راستہ بھی جا کر اٹک گئے ہیں جب آپ اپنی بائیک سکوٹیا سائیکل کے اوپر ہیں جب آپ اس کو چلا رہے ہیں تو لگتا ہے بارس بہت تیج پڑ رہی ہے اور بہت جو سے ہٹ کر رہی ہیں لیکن جب آپ رک جاتے ہیں تو لگتا ہے بارس دینی ہو گئی ایسا محسوس کیا آپ نے جندگی میں تو آنسر ہے یس ہم ایسے موشلی لوگوں نے چیزیں فیل کی آکے نا جب ہم بارس اور بائیک پہ یا سکوٹی پہ یا سائیکل پہ جتنی تیج ہیں ایسا لگا اتنی تیج سے آکے ہمیں بارس ہٹ کر رہی ہے اور جو چیزیں ہم اوبزر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم رک جاتے ہیں تو بارس جو آکے ٹکراتی ہو بھی لگتے ہیں دھیرے دھیرے گر رہی ہے جس بھی آپ گاڑی پر ہو چلائیں سٹارٹ کی تو وہ جور جور سا دھم دھم لگتی ہے لگتا کہ آپ بہت تیری بارس ہو رہی ہے محسوس کیا ہے جندگی میں اگر بارس آپ کی سیدھی گر رہی ہے اوپر سے نیچے اور آپ آگے ہی طرف چل رہی ہے تو آپ دیکھتے ہو آپ کے چھاتا لگانے کے بعد بھی آپ کے پیروں کا آگے والا حصہ گھٹنوں سے نیچے کا حصہ جو ہے وہ بھگ جاتا ہے گھٹنوں تک بھی یا گھٹنوں سے اوپر تک کبھی حصہ رہی جاتا ہے depend کرتا ہے بارس کیسی ہے یا پھر depend اس پہ بھی کرتا ہے کہ آپ کتنی تیج سے بھاگ رہے ہیں اپنے محسوس کی چیزیں یہ definitely سب چیزیں آپ نے real life میں experience کی ہیں کہ ہم جب بھاگتے ہیں تو ہم لگتا ہے بارس تیج ہو رہی ہے اور اگر بارس نورمل بارس پڑھ رہی ہے اور بھاگ کے جا رہے ہیں آپ دیکھو کہ آپ کا آگے والا حصہ پورا گیلہ اور پیچھے والے بلکل سکھا black and white آکے نا یہ سر یہ چیزیں تو ہم feel کرتے ہیں day to day life میں چلیے تو اس کے پیچھے کی کہانی دیکھ لیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہم بارس میں بھاگتے ہیں یا بائک پر ہوتے ہیں یا کسی سائیکل پر ہوتے ہیں یا بسکوٹی پر ہوتے ہیں تو ہمیں رین کی سپیڈ زیادہ کیوں محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایسا کیوں لگتا ہے کہ رین بہت تیز سے آگے ہمیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا جب ہم رکے ہوئے تو ہمیں لگ رہا ہے بارس سیزی گر رہے لیکن ہم جب چل رہے ہیں تو لگتا ہے کہ بارس آگے سے آ رہی ہے اور اپنے ایک چیزیں کی بھی ہوں گے جب چھاتا لے کے چلتا ہے ہلکا سے چھاتا آگے کر لیتے ہیں اگر تیز چل رہے ہوں دیرے دیرے چلتا ہے چھاتا بلکل وارٹیکل ٹھیک ہے اگر تیز چل رہے ہو تو چھاتا ہلکا سا آگے کی طرح یہ سوڑھ نو بلکل تو موشن ان ٹوڈی میں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مین رین پروبلم انسان اور بارس آدمی اور بارس یا پھر ویمن امبریلا مین امبریلا بھی ہو سکتا ہے ویمن رین بھی ہو سکتا ہے جو اس طرح کے کوٹشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ملتے ہیں سر بلکل ملتے ہیں تو آج ہم ان سب چیزوں کے آنسر ہمیں مل جائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے سر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے سمجھتے ہیں اس کہانی کو سپوز کرو میں مانتا ہوں لٹڈ بھی ہماری رین ہو رہی ہے رین ہو رہی ہے اکڑے مطلب ایسے مطلب ایسے نہیں ہوتی ہے بوند بوند گرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بارس کی جو بوندیں ہوتی ہیں وہ سپیریکل سیٹھ میں ہوتی ہے سرنو آپ پانی اچھالتے ہو سپیر بن جاتا کنی سپیریکل یا ایسا ہے ریکٹینگل یا ٹرائنگل یا پھر کیوب یا ایسا گنت آگیا نہیں پانی کی بوندیں ہوتی ہیں گول ہوتی ہیں اس کو ریزن جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو دیکھ بنی رہی میرے ساتھ ہم نیکس جو پروپرٹیز جاں پڑیں گے وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ہماری جو سرفیس ٹینسل اس کا ریزن ہے آج ہم پتہ لگائیں گے کہ ہمیں بارس تیج کی لگتی ہے جب چلنے لگتے ہیں دونے لگتے ہیں بارس میں ویسے دھیمی لگنے لگتی ہے ٹھیک سپوز کرو میں مان لیتا ہوں ہماری جو بارس ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے کتنی سپیڑ سے مال ہے let it be 3 میٹر پر سگنٹ سے نیچے کی طرف کر رہی ہے ٹھیک ہے بلکم سر یہاں پر آپ کھڑے ہو چینٹو پینٹو سر میرے نام چینٹو پینٹو پینٹو نہی ہے سر یہ رو اب یہ رہی کونسا کارٹم دیکھتا دوریمون سینچ ہے یہ رہی بیٹا آج کچھوٹی چھوٹی دو سینگ ٹھیک ہے اگر آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کنڈیسن دیکھتے ہیں اگر پہلا کیس کیس پرسٹ جب آپ ریسٹ مے مطلب مین ایت ریسٹ مین ویمن کچھ بھی ہو سکتا ہے جب مین کو چھوڑ گی ہم چینٹو لگتے ہیں چینٹو have no gender ٹھیک چینٹو چینٹو is ایت ریسٹ مین چینٹو چھوٹا 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 مبار مطلب مل چینٹو چینٹو مین چینٹو 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 ریسٹ مہ مطلب اسی لو چینٹو چینٹو خڑا ہو کر مس خل ریسٹ ا calcul خ будущ چینٹو بھائی کو پکڑ کے سیک ٹانگ دیا ہے کیل کے اوپر اس کا یہ ٹی شرٹ پکڑ کے سیک ٹانگ دیا کیل کے اوپر اور کہاں کہ بس بار اس کو دیکھتا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے ٹنگا ہوا کہیں ہلو نہیں سکتا کہیں نہیں جا سکتا وہ ریسٹ میں ہے تو ویلوسٹی اب میں پوچھوں گا ہم ریلیٹیو ویلوسٹی آئی کنسپٹ پڑھ چکے ہیں ویلوسٹی آف رین سین بائی دی مین یا چینٹو کیا ہوگی سر ویلوسٹی آف رین ویلوسٹی آف رین ویلوسٹی آف چینٹو پہر بچوں لکھنا اس لئے صحیح نہیں ہے کیونکہ مجھے محسوس کیسے ہو رہی ہے باری صورت پر سے نیچے کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو ایکسز پر ڈرو کریں ایسے یہ ایکس ایکسز 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 ویکٹر کے فارم میں تو آپ کیا بات کر رہے ہیں ہم یہ سپیڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں سپیڈ پر بھی آئیں گے لیکن اس کو ویلوسیٹی کی طرح بات کر رہے ہیں ویکٹر کے طرح یچے کی طرف کونسی ڈایشن ہوتی ہے آئی او جے نہ آئی ہوتا ہے نہ آئی ہوتا ہے نہ jAd exactly – j oh right بالکل سر طو ویلوسیٹی عوری مَّام ٹھیکٹو بڹانڈ کیتنی کہ سکتا ہوں میں نیچے کی طرف متلاぁ 1 2 j ڈالیا سوال مَّام ٹھیکٹو بہت سہی ہیں کیونکہ surfaceが ہوتی ہے x ڈالیا سر طو ویلوسیٹی عوری ریerasپنی رانڈ کتنی مائنس 3 جی مائنس ویلسٹیو آف مین چنٹو رکا ہوا ہے کہیں نہیں بھاگ رہا ہے زیروں مائنس کا 3 جی ٹھیک ہے بالکل سر تو پیارے بچوں چنٹو دیکھ رہا ہے بارس کو باریس ہو رہی ہے چن 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 باریس کسے تیم تیم باریس ڈگانی لگلی گڑ پانی ڈیم ڈیم گڑ پتہ نہیں ایسا کوئی گانا سایت میں نے سنا تھا اسے دس بارہ سال پہلے ٹھیک ہے اسکول میں ہمارے مراتھی فرنٹ تھے وہ گاتے تھے ڈھاگانی لگلی گڑ پانی ڈیم ڈیم کڑ گڑ وہ گھر ہو گیا سمتنگ لیکس ایسے گر رہی ہے تو چنٹو دیکھ رہا ہے باریس آر یہ اوپر سے پچک 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 تو چھاتا کیسے پکڑے گا چھاتا کیسے پکڑے گا باریس ایسے گر رہی ہے تو چھاتا جو ہے بیٹا باریس اگر ایسی ہے تو چھاتا ایکزیکٹلی اس کا اپوزیٹ ایکس نے پکڑے گا باریس ایسے چھاتا پکڑے گا بات تو سر بلکل صحیح ہے بلکل سر بلکل بات صحیح ہے تو پیارے بچوں چھاتا ایکزیکٹلی اپوزیٹ ایکس نے تو پوچھا جائے ہم سے چھاتا کی در پکڑے گا تو آپ کا سکتا 3j direction j کہو 3j ایک بات اوپر کی طرف تو اگر پوچھا جائے direction of umbrella کیا ہو جائے گی اگر چینٹو کو باریس سے بچنا ہے direction of umbrella کیا ہوگی umbrella کیا سکتے آپ یا تو 3 اس کو negative ہے اس کو plus کر دیجئے کتنا ہو جائے گا 3j 3j مطلب کیا اوپر کی طرف yes or no بلکل vertically پکڑے گا ہے نا vertically upward vertically vertically ٹھیک ہے ایسا hold کریا کس کو umbrella to avoid the rain rain سے پچھنے کے لئے اس کو vertically بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی میرے خیال سے بات سمجھ میں آگئی اچھا سر اگر یہ چینٹو بھائیس اب چلنا شروع گئے ان سے نہیں رکھ گئے مجھے باریس میں کھیلنا ہے چھاتا لے کے بھاگئی ٹھیک ہے یہ والی کہانی سمجھ میں آگئی اس بات کو میں یہاں پہ لکھ دیتا جگہ نہیں تھی تو چلی آپ کو سمجھ میں آگئی سیکنڈ کیس لیتے ہیں کیس سے مطلب آپ کو numerical بھی ہے یہ اس کو آپ numerical کی طرف بیٹریٹ کا سکتے ہو کیس کی طرف بیٹریٹ کا سکتے ہو اگر باریس تو جیسی تھی ویسی ہی پڑ رہی ہے ہم سے کوششن پوچھ لے اگر چینٹو بھائیس اب بھاگنے لگیں چینٹو کا منہ نہیں رکھا گھر پر چینٹو نے کہا ممی میں کھیلوں گا ہو آلا کانا ملا جاؤ دیو نوہا ٹھیک ہے بڑا پیارا سا مراتی ساؤں ہے ملا کھیل دینے جاؤں انہیں پہ رکھنے پہ لکھا کہ اوٹھ لگا اوٹھ لگا چینٹو بھائیس اب بھاگ گئے چھاتا بھی ہے ساتھا چھاتا بھی ہے چھاتا ممی نے کہا بیٹا بہار جارے چلے جاؤ چھاتا بھی ہے چھاتا ہمیں لے کے جا رہا ہوں کتنی سٹیٹ سے بھاگ گئے سپوس کرو فور میٹر پر سکینٹ سے بھاگ گئے ادھر بھائیس کر رہے ہیں ثری میٹر پر سکینٹ سے ٹھیک ہے اب کوشن یہ ہے ممی کو تھوڑی فیزکس آتی تھی ممی نے پوچھ لے بیٹا چینٹو تم جاتا رہے جاؤں گا منہ ممی پوچھا بیٹا بھائیس بہار پڑھ رہے ہیں تری میٹر پر سکینٹ سے آپ بھاگ رہے ہوں فور میٹر پر سکینٹ آپ مجھے بتاؤ آپ چھاتے کو ادھر پکڑ ہوگی ادھر پکڑ ہوگی ملکل سیدھا پکڑ ہوگی تھوڑا آگے پکڑ ہوگی تھوڑا پیچھے پکڑ ہوگی اگر آگے پکڑ ہوگی تو کتنا ڈگری پیچھے پکڑ ہوگی کتنا ڈگری یہ پوچھا ہی ممی اگر آپ نے بتایا تو آپ جاؤں گے یا ڈگری آپ چھتے ہیں آپ چنٹ opposites دیکھتے ہیں کیا ہوگا اور رین ڈگری 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 ڈگی ایدھر وہاں ہے اکی کے دیں جو ذا ہیں ج کی طاقت میں بھی لیکن ہے جب آپ کو yay جون سیہے پیشتر می Lance تھانی بھی vem Justezz acontec 생겼 ہے جا ہم د heav Ichiik ڈیا ہیا ہی آیس آئی مرد شاد بہت ہی تک ہے ایک صرف ہے جدا تو ، ہو سلام ہے ج کے چنگ کہ جو آسان. Obviously میں اجد ہے ، یہ کہ میں بالکل سب طاقت ہم رشاہ ہے۔ شرمائے مارس روگان جائے ہیں؟ چی ا کر سب طاقت فر اچھا کہیں گو بہت چی goats تو چنٹو کو بارس سمجھ رہے ہو کیسی محسوس ہو رہے ہو جب چنٹو بھاگ رہا ہے چنٹو کو بارس کیسی محسوس ہو رہا ہے 3J J کون سیکس سے دخوا ہے یہ والی تو ایک دو اور تین قدم اور یہ آئی ہے 4I تھا نا مائنس 4I ایک دو تین چار یہاں پر یہاں پر تو چنٹو کو بارس پتا کیسے لگ رہی ہوگی کہ بارس کی طرف the velocity of rain observe why the man چنٹو کو بارس کیسے لگ رہی ہوگی ایسی even the بارس سیدھی پڑ رہی ہے لیکن چنٹو بھائی سار کو بارس کیسے لگی ہوگی کہ بارس ایسی ہو رہی ہے ایدھر کی طرف اسی لئے یہی ریجن ہے اگر بارس سیدھی بھی گر رہی ہو کہ آپ اس قدر چلتے ہو چاہے آپ کی سپیڑ کتنی بھی کم ہو یا آپ کی سپیڑ چھوٹی سی ہوگی تو ایسے تھوڑی سی آگے سے گرتی ہو بارس لگتے ہیں اس لئے اس یہی وجہ ہے ہمارے کپڑے آگے سے بھیگ جاتے ہیں اگر بارس سیدھی گر رہی ہے اگر بارس ہوا سے ادھر ادھر ہو رہی ہے پھر تو ہم آگے پیچھے سم جگہ سے بھیگ جائیں گے لیکن ہم چھاتا لے کر بھی چلتے ہیں چلتے ہیں تو ہمارے آگے پہ سب بھیگ جاتا ہے سمجھ میں آگئی چنٹو کیسے لگ رہی ہے بارس ایسے سمجھیں گے بھائیس تو ایسے گرے لیکن چنٹو بھی بھاگ رہا ہے تو ویلسٹی آف رین اوپزارو بھائی بھی چنٹو کیسے ہیں آگے کتر سے بارس لے گی اس کو ایسے تو چھاتا کتر پکڑے گا کتر پکڑے گا یہ جدر سے پانی آ رہا ادھر کتر ہمیں پکڑے گا بلکل اس کے اپوزیٹ میں چھاتا کتر پکڑے گا ایکڑے ہاں کی نا بلکل سر ادھر پکڑے گا سر چھاتا چھاتا پکڑے گا بھائی سب ادھر چھاتا تو سر اچھا بنائی آتیا ٹھیک ہے بارو بار اب پوچھیں گے ممی کتنے ڈگری ایگل پر بیٹا ہاں بتائیے انکو کتنے ڈگری ایگل پر پکڑے گے چھاتا لے کر چل دیا ہے چھاتا بتائیں گے نہیں تو بیٹا دیکھو یہ ایگل پوچھ رہی ہی ممی ویٹیکل کے ساتھ جتنا ڈگل یہ ہوگا بلکل سر یہ والی ڈسٹنس کتنی ہے یہ یہ کتنی ہے سر چار تو ٹیٹا کی ویلی کیا لے سکتا ہوں اگر میں اس کو ٹیٹا بول رہا ہوں ٹیٹا یہ بھی ٹیٹا ہوگا تو کتنے ہو جاگا ٹیٹا یہ کتنا ہے ٹیٹا یہ کتنا ہے یہی یہی ہے کتنا ہے چار سر دی بائی بائی دس کتنی ہے 3 4 by 3 اور میرے خیال سے آپ سارے چنٹو منٹوں کو پتا ہوگا 4 by 3 کتنے ڈگری کی ویلی ہوتی ہے بلکل پتا ہے سر کتنے ڈگری کی ویلی ہوتی ہے ٹیٹا ایک وال ٹو فیفٹی تھری ٹھیک ہے تو پیارے بچوں چنٹو بتائے گا اپنی ممی کو ممی اس کو ففٹی تھری ڈگری پر پکڑوں گا امبری لگور میں بچ جاؤں گا بارس سے میری موہ پر جہاں بھی ہے میں بارس سے بچ جاؤں گا ففٹی تھری ڈگری پر اگر میں چار میٹر پر سگنڈ سے بھاگ رہا ہوں بارس ثری میٹر پر سگنڈ سے گر رہی ہے تو ممی بارس سے میں بچ جاؤں گا کب بچیں گے پیارے چنٹو جب آپ کا ففٹی تھری ڈگری سے چھاتے کو پکڑیں گے with the vertical ٹھیک ہے میرے خیال سے بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہو کہ کیوں ہم بارس کے ٹائم پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ بارس آگے سے گر رہی ہے بارس اگر سیدھی بھی گر رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سدھا ہی بارس سیدھی اٹھتی ہے بالکل vertically no I'm not saying so ہوا کی ویسے ادھر ادھر بھی ہو سکتی لیکن اگر بارس سیدھی بھی گر رہی ہے تو بھی آپ کو اتنے انگل پر چھاتے کا سا پکڑنا پڑے گا اس لئے آپ کو اگر نہیں پکڑیں گے تو بیٹا بھگ جاؤں گے اور ایک اور بات جب تک چنٹو کھڑا تھا آسا یہاں پر جب تک گھر پر کھڑا تھا یا پھر دو چل نہیں رہا تھا بارس میں کھڑا تھا چل نہیں رہا تھا تب تک اس کو سپیڈ کتنی تیز سے آگے ہٹ بارس کر رہی کہ اگر وہ بارس میں بیاد کھڑا ہوگی تو اس کی ٹکلے پر مطلب سر پر کتنی سپیڈ سے آگے ہٹ کر رہی تھی تو کتنا تھا تھریجے مطلب تین میٹر پر سگنڈ سے اس کے آگا سر پر ہٹ کر رہی تھی بارس لیکن جب یہ ادھر بھاگ رہا اگر یہ چھاتا ہٹا تھا یا پھر چھاتے کو پر بھی بارس گر رہی ہے تو تب اس کو سٹریک جو کرے گی بارس اس کی سپیڈ کتنی ہوگی اب اس کو محسوس کتنی ہوگی سپیڈ سپیڈ اف رین فیل بائی چینٹو سپیڈ کیا ہوتا ہے سر ویلوسیٹی کے منی ٹول کو ہی سپیڈ بولتے ہیں آکر نا تو ہماری ویلوسیٹی کتنی ہے 3 جے 4 آئی یہی ہے نا ارہیات ادھر کی طرف یہی ہے کہ نہیں تو اس کا مینگنیٹوڈ مینگنیٹوڈ ویلوسیٹی کتنا ہو جائے گا 3 اور 4 4 آئی مایس کا 4 آئی مایس 3 جے اس کا مینگنیٹوڈ کتنا ہوگا روٹ آور 3 کا سکوار پلس 4 کا سکوار تو کتنا ہو جائے گا 5 اب میں جیسے چل رہا ہوں تو بارس سپیڈ پڑ گئی ہے جور جور سے بارس لگ رہی آگے ایکشور میں ایسا کچھ نہیں ہوا وہ چل رہا ہے اسی کا ایمپیکٹ اس کے اوپر دیکھ رہا ہے تو اب چنٹو کو محسوس ہو کہ بارس تیج گر رہی ہے تپا تپا آپ دیکھتے ہوئی چیزیں آپ نے اپنے day to day life میں چیزیں definitely observe کیوں گی کہ ہم جب بھاگتے ہیں یا بائک چلا رہے ہیں تو آپ کو بارس لگتے ہو بہت دیج ہو رہی ہے جور جور سے بوندے بہت ہٹ کرتی ہیں جتنی آپ اس پر بڑھا گتنی جور سے بوندے ہٹ کریں گے آنکہ نا اور کبھی کبھی برف جو گرتی ہے وہ والی برف نہیں شملا والی برف نہیں برف کے جو گولے اولے بولتے ہیں اسے مجھے نہیں پتا کیا بولتے ہیں آپ کے ریزنل لینگجوں کچھ اور بولتے ہیں جب اولے گرتے ہیں اگر آپ ایسی کھڑے تو ٹانٹ پہ خوپڑی پہ لے گا تو اترین اگر چھوٹا ہے ساں اترین چھوٹنے کریں لیکن اگر آپ بائک کس پر بڑھا دے جا تو مو پہ جو لگیں گے سکتا آپ کے دانت بہت بھی توڑ دیں ٹھیک ہے نوڈن کر لیجئے پھر آنے بڑھتے ہیں رکھتے بیٹا چالیے تو تو آگے بڑھتے ہیں ایک دو کوشن اول لیتے ہیں سپوز کرو رین گر رہی ہے اوپر سے نیچے کی طرف ایسے 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 اس کے سپیڑ ہے velocity of rain is let it be 12 12 km پر آر بہت دھیرے دھیرے یہ پر آنے سا ہاں مال لگتے ہیں چاہتے بھی دھیرے نہیں ہیں پر ایک ادھر ایک انسان ہے یہ رہا اس انسان کا نام کیا ہے سر ایسے ایسے چید پر ٹھیک یہ بھائی سب چل رہے ہیں velocity of man is let it be this is 5 km پر آر ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر پوچھا گیا ہے find the speed of rain feel by the man by the man اور man کا نام ہے چنٹو as by the چنٹو گمہ پھر آکے چنٹو کی اوپر یہاں گرتی ہے بات ہے نا اوکے تو کیسے کر سکتے ہیں آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے ٹھیک ہے میں بھی اس کو ٹرائی کرتے ہیں کرتا ہوں تو کیسے سول کر سکتے ہیں velocity of rain seen by the man کتنی ہوگی velocity of rain velocity of rain کتنی ہے نیچے کی طرف کر رہے تھا اس کو minus 12 j کہہ سکتا ہوں بلکول سار minus man کدر کی طرف جا رہا ادھر کی طرف تو ادھر کے اونسا اگر اس کو آپ x لے رہے ہو اس کو y لے رہے ہو تو this is x-axis اوپر کی طرف y-axis نیچے کی طرف minus y-axis ادھر کی طرف x-axis x لیتے ہیں i کتنا ہو جائے گا 5 i ویلکول سار اور ہم سے پوچھا گیا سپیڈ تو اتنا ایسی ویلسٹی اس کو محسوس ہو دیا گی اس میں آپ سے یہ پوچھا تا کی امبرلا کدھر ہولڈ کرے گا ٹھیک ہے ایک کوششن پوچھا تا کہ کتنے degree angle پر with the vertical he will hold the umbrella وہ بھی آپ کال لیکن ہم سے سپیڈ پوچھا گیا سپیڈ کتنے جائے گی سپیڈ کیا ہوتی ہے سار velocity کا magnitude ٹھیک ہے velocity of range feel by the man observe by the man اس کا magnitude کتنا ہو جائے گا ایک 12 اور 5 negative ہوتا نہیں ہے magnitude 12 square plus 5 square کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے root 169 تو کتنا کلومیٹر پر آر سے بارس اس سپیڈ سے گر رہی ہے ٹھیک ہے angle بھی پوچھا جا سکتا اس میں کہ vertical کے ساتھ angle کتنا ہوگا تو وہ بھی بتا دیتا ہوں میں angle جو ہوگا ادھر کی طرف بارس میسے ہوگی اس کور بنائے چاہیں تو 12 ادھر ہے 5 ادھر لئے تو یہ angle اگر یہ theta پوچھ لے کتنا ہوگا تو theta will be equal to this upon this یہ 5 by 12 تو theta کتنا ہو جائے 5 by 12 کی value ہمیں exactly نہیں بتا تو اس کا theta کو simple لے سکتے ہو 10 inverse 5 by 12 ٹھیک ہے theta کتنا ہو جائے گا theta will equal to 10 inverse 5 by 12 that's it ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر چلیے اب جب دونوں چیز جو combine کرتے ہیں suppose بارس جو ہے بارس ہو رہی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے تو ہوا نے بارس rain کی direction ہے وہ تھوڑی سی گڑھ بڑھ کرتی ہے rain اب directly vertically downward نہیں گر رہی ہے تو کتنے angle پر گر رہی ہے let it be let's consider it range جو ہے کچھ ایسی گر رہی ہے کتنی speed سے گر رہی ہے یہ ہے velocity of rain میرے aspect to ground velocity کہیں ہے speed simply velocity کا magnitude ہے وہ دے رکھا ہے 50 kilometer پر آر سے اور یہ angle ہے this angle ہوا کی ویسے angle 90 degree جو ہوتا تھا 37 degree کرتی ہے ٹھیک ہے اکی سر ٹھیک ہے اور ایک انسان ہے as usual وہ بد ما چین ٹو یہ بارس میں بھوم رہا ہے کھیل نے کے لئے آگیا ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں کسی speed سے بھاگ رہے ہیں یہ 50 ہے پکڑو آمی ٹھیک ہے آمی ٹھیک ہے سر آمی ٹھیک ہے ٹھیک ہے 40 km پر آس بھاگ رہے ہیں اور بھائی صاحب کے پاس چھاتا تو کیسے پکڑیں سر بائک چلا گے چھاتا تو ایکس جائے گا یہ لوگیٹا آب بیس کے ساتھ چین ٹھیک سر بائک کوششن یہ ہے آپ آج ہی طرف بھاگ رہے کچھ ہو سکتا ہے 40 km پر آس کوششن یہ ہے find the direction in which he or she or whatever he is چین بائک چلا رہا ہے چین بائک چلا رہا ہے اور من پیچھے بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو من کو کس direction میں vertical ہر کترہ انگل بنائے گا کہ اس کو میرے علا کو فول کریں گی پوائنٹ کوششن لکھتے ہیں man is riding a man is riding a bike with a spade of forty kilometer para in rain which is falling which is falling with a velocity of کتنی 50 kilometer par hour یاد رہے یہ vector میں نہیں ہے 50 j 50 i کر کر ختم کر پانی ایسی گڑوڑ نہیں کر دینا velocity دے رہے کھو اس کو میں نے دیا کھا لے کھوڑ ٹھیک کھوڑ this find the direction in which he اور شی جو بھی ہے he should hold the umbrella hold the umbrella to avoid rain rain سے بچنے کے لیے اس کو کس direction میں umbrella کو hold کر چاہیے آپ لوگ دو میٹ لیجی اور ٹرائی کیجی چلیے دیکھتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس question کو تو کہہ رہے ہیں جنر ہم سے کہ umbrella کس دیکھ نے پکڑے جو پیچھے بیٹھا وہ انسان ہے umbrella کس دیکھ نے پکڑے ہماری بارش سے بچ جائے چیک ہے بارش پہلے بارش کے دیکھتے ہیں speed velocity کیا ہے proper vector velocity of rain with respect to ground دے رکھ 50 kilometer پر آر مطلب ایسے 50 kilometer پر آج سے گھر رہی ہے اس vector کو break دو component میں کس سے ملکا بنا ایک ادھر سے اگل 37 کون سا یہ 37 تو ایک vector یہ والا بارش ہوا چل رہی ہے اور ایک vector نیچے والا کیس کیس لے سکتا ہوں ادھر کی طرف اس velocity with respect to والا component کون سا ہوگا یہ v ہے و cos 37 و sin 37 و cos 37 کس x 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 son x x x x x x x مائنس کا سمبل آگیا نیچے کی جا ٹھیک ہے بلکل سر وی کی ویلوی کتنی ہے 50 سکوز 37 کتنی ہے سر 4 بائی 5 آئی مائنس 50 سائن 37 3 بائی 5 جے پانچ سے ہی مرے گا پانچ سے ہی مرے گا دس تو دس چک چالیس 40 آئی مائنس دس تیار 30 جے یہ آگیا آپ کی اتنی کلومیٹر پر آر کیا آگئی ویلو سٹی آف رین وید رسپرٹو گراؤ ٹھیک ہے بلکل سر ویلو سٹی آف مین کتنی ہے بائی کسے جو بھی جا رہا ہے سر 40 کلومیٹر پر آرہا کدر 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 تو کتنی لے سکتا ویلو سٹی آئی ٹھیک ہے کلومیٹر پر آر جے وگرہ کتو کچھت کر ہی نہیں بلکل سر تو ویلو سٹی آف رین سین بائی دی مین کتنی ہوگی ویلو سٹی آف رین ویلو سٹی آف رین ویلو سٹی آف رین ویلو سٹی آف رین یے رہا 40 آئی ماس 30 جے ویلو سٹی آف رین کتنی آف روی یہ مر جائے گا کتنی بچائے گا ماس 30 جے کمال کی بار دیکھیں بٹا بارس ہوا کی وجہ سے ادھر کی طرف گر رہے تھے ہوں آگے یہ طرف اگر آپ روکے ہوئے ہوتے تو آپ کی ساری کمر بھیگ جاتی بارس سے آگے والا ایسا بن جاتا بارس اس طرح گر رہی تھی ہوا کی وجہ سے ٹھیک ہے سر آپ نے بائیک بھاگانی شروع کی اسی ڈیس میں جیدر بائیک بارس ایسا گر رہی ہے ادھر بائیک بھاگانی شروع بائیک سپیڈ کر لیا آپ نے فٹی تو آپ کو اسے دیر بعد آپ کو بارس کیسی محسوس ہوگی کی بارس بلکل سی ڈی گر رہی ہے ایسے اوپر سے ویلسٹی آف رین اوبزار وائی دی مین کیسی ہے مائنس تھرٹی جی مطلعہ آپ کو بارس پر لکل ایسی ورٹیکلی گرتے دکھائی دیکھیں ٹھیک ہے تو امبریلہ کدھر پکڑے گا اس کو بارس کیسی محسوس ہو رہی ہے ورٹیکلی ڈاؤنگوارڈ ایسی ایسی فیل ہو رہی ہے اس کو تو امبریلہ کدھر پکڑے گا صرف جدھر بارس ہو رہی ہے اس کو جسٹ اپوڑیٹ سائیڈ یہ سب نو پوچھے کی ورٹیکل کے ساتھ کتنا انگل بنائے گا 0 ٹھیک ہے ورٹیکلی اپو ورڈ پکڑے گا ایسی ایکزیکٹلی ورٹیکلی اپ اوپر کتنا پکڑے گا ٹھیک ہے اس نے پوچھا فائنٹ ایسی نیمی چیز he should hold the امبریلہ ورٹیکلی اپو ورڈ چھیک ہے ورٹیکلی اپو ورڈ پکڑنا بات کتم مطلب angle کتنا ہو جا گیا theta کتنا theta with vertical کتنا vertical کے ساتھ کوئی angle horizontal کے ساتھ 90 degree بات سمجھ میں آگئی میرے خیال سے بات سمجھ میں آگئی ہے ایک question اوڑ لے رہتے ہیں اب آپ اس ٹائپ کے سارے question لگا پاؤ گے بکی بات سے بلکل بکی بات اور کیا پوچھا جا سکتا ہے اس میں اس کے سام یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کو بارس کیسی محسوس ہوگی speed rain کی تو بیٹا 30 یہاں پر گھر کتنی رہی تھی speed سے 50 کے speed سے speed کتنی 50 تھی magnitude 50 تھا اب کتنا محسوس ہوگی 30 30 گھٹ گیا اگر بارس ادھر کی طرف گزیتا ہے آپ بھی ادھر کی طرف چل پڑے آپ کو بارس کم نحسوس ہوگی چوٹ بھی کم لے لیکن اگر یہی اس کے opposite سائیڈ میں چل رہا ہوتا تو بینڈ بجھا کے بیٹا اس کی ٹھیک ہے اسے کا سیکنڈ پارٹ کر لے چلو کر لیتے ہیں چینٹو جو بائک والا تھا جو رائیڈر ہے بائک رائیڈر take a u-turn take a u-turn and start start riding the bike in opposite direction opposite direction چلنے لگے بھائی سا اب کیا کرنا ہے سر find کیجئے find speed of rain feel by the rider and angle at which he اور جو بھی اس کا ساتھی جو ہے he should hold the umbrella hold the umbrella to avoid rain تو دیکھو بیٹا کیا کہانی ہو رہی ہے ساری کہانی پچھلے والی ہی ہے یہ جو rain کی ہے velocity of rain with respect to ground تو وہی ہے جیسی تھی کتنی تھی 40i minus 30j اب کیا ہو گیا velocity of man change ہو گئی ہے سر velocity of man with respect to ground now up by you turn you turn پہلے درجہ آ رہے تھے you turn لیا اب اس speed سے واپس آ رہے تھے تو اب velocity کتنی ہے opposite action مطلب کتنی ہے minus 40i ہاں کی نا بالکول سار تو اب کتنی ہو جائے کہ velocity of rain seen by the man with cultural set of rain minus diversity of rain with respect to ground respect to ground rain 40i minus 30j minus minus 40 تو 40 یہ پلس ہو جائے گا 80 ہو جائے گا 80i i مطلب مدر نہیں 30j i مطلب انگلیس والا i چیکھ ہے آہ سر تو اب اس کو umbrella کدھر hold کرنا پڑے گا دونوں ہی چیز دیکھ لیتے ہیں اس theta کتنی آجا گا theta اس کو اگر میں ڈیاغرام بناوں تو کیسا ہوگا ڈیاغرام کروں تو کیسا ہوگا کدھر بنا دیں ادھر بنا دیں بنا دیں بنا دیں بنا دیں کیسا ہوگا 8 قدم 1 2 3 4 5 6 8 8 قدم i کے اوپر 3 قدم 1 2 3 بس اتنے سے اس ایسی ہوگی 8 آپ کو ایسی پکڑنا پڑے گا ہمارے لوگ lost ایسی آپ کے اوپر hit کر رہے ہوگی اور speed کتنی feel ہوگی اس speed of rain اب کتنی feel ہو رہی ہوگی سر velocity کا magnitude کتنا ہو جائے گا root over 80 square plus 30 square 10 تو بھاڑ لیتے 8 64 اور 3 9 64 64 73 10 root 73 73 اگر میں اس کے بات کروں 73 80 اور 90 7 اور 8 کے بیچ میں رہے گی اس کی value 8 اور 9 کے بیچ میں 7 5 مال 7 5 75 اگر اس کو 7 5 لیتے ہو root 73 کو لگ بھگ 7 8 اور 9 کی بیچ آئے 8 کا 64 9 کتنا ہوتا 81 تو لگ بھگ میں 8 5 مال 8 8 point something رہے گا 8 کی ملٹیپلائی ہوگی 10 سے 8 point something کی تو کتنا بن جائے 82 84 85 جو بھی ہوگا تو اتنے kilometer پر آر سے hit کرے گی بارس جو کی کیوال 50 سے گر رہی تھی اب کتنی میسے زور یہ 80 سے بھی اگر اسی ڈیس میں چل رہے تب کتنی میسے 30 سمجھ میں آگئی کیا کمال کی بات ہے میرے خیال سے بات سمجھ میں آگئی ہے نوڈاؤن کر بیسے سنو بچو اب نوڈاؤن کر لیا ہوگا اب اس میں اور کیا ٹویس سکتا ہے کوششن میں ٹویس سکتا ہے کہ بارس بھی ایسی ہو رہی ہے ترچھی اور جو بائک رائیڈر ہے وہ سیدھا نہ چل کر کسی ہل کے اوپر جا رہا ہے ٹھیک رین سین بائی دی مین امبریلا کا ڈریکشن تیدھ رکھے ہو غیرہ غیرہ تو اس بار کیا کرو جو ویلوسیٹی ہے انسان کی اس کو بھی پورا کمپوننٹ بریک کر لو اک ادھر اوپر کی طرح ویلوسیٹی کو بھریک بریک کر لو آپ اپنے وشن چارے ہو اچھو آج کے لئے اتنا ہی کافی ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک خیال رکھ مست رہی بند آس رہی ملتے